پرینکا گاندھی نے ریلی میں ایک کہانی سنائی جس کے مکھے کردار میں کسان تھا وہ کسان جو انہوں نے مدھے پردیش کا کسان بتایا تھا جسے اس کسان کی کہانی سنائی جو کافی چرچہ میں آ رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی آپ کو وہ کہانی سنا دیں جو آج کل بہت وائرل ہو رہی ہے جسے پرینکا گاندھی نے سنایا تھا پرینکا نے کہا کہ ایک کسان تھا وہ اپنے خیت میں جی توڑ محنت کرتا تھا اس کے خیت میں فضل اک آئی تھی اب اسے سچائی کرنا تھا ایک دن صبح صبح اس نے تے کیا کہ آج وہ خیت کی سچائی کرے گا یہی سوچ کر کسان اپنے گھر سے خیت کے لیے نکلا راستے میں اسے کہیں سے خبر سنائی دی کی موسم ویباک نے بارش ہونے کا انمان جتایا ہے کسان یہ سن کر خوش ہو گیا کہ چلو اب اپنے سے سچائی نہیں کرنی ہوگی وہ دن بھر انتظار کرتا رہا لیکن بارش نہیں ہوئی کسان مایوس ہو کر گھر لوٹ آیا اگلے دن پھر اس نے سچائی کرنے کا تے کیا لیکن پھر بارش ہونے کی خبر آگئی وہ خیت پر جا کر بارش کا انتظار کرنے لگا شام ہو گئی لیکن بارش پھر نہیں ہوئی ایسا کرتے کرتے چھ سات دن بھد گئے وہ روز بارش ہونے کی خبر پر سچائی کرنا ٹالتا بارش نہیں آئی اور کسان کے خیت کی فصل سوک گئی دکھی کسان اپنے گروہ کے پاس پہنچا اس نے گروہ جی کو اپنی مشکل بتائی اور وہ ہسنے لگے انہوں نے کسان سے کہا کہ تمہیں وہ دیکھنا چاہیے تھا جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے دوسروں کی باتوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تمہاری آنکھوں کے سامنے خیت کی فصل سوک رہی تھی تمہیں سچائی کا انتظام کرنا تھا نہ کی بارش کا انتظام یہ سیدھے سیدھے حملہ پرنکہ گاندھی نے کہانی سنا کر بھاجپا سرکار پر کیا ہے کہ جو وعدے کرتی رہتی ہے پر کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہے اس طرح کی کہانیاں کافی چرچت ہوتی ہیں اور لوگوں تک پہنچتی ہیں اور سندیش صاف ہوتا ہے تو اس سے صاف ہو رہا ہے کہ اس بار کانگریس بہت فرنٹ فوٹ پر کھیل رہی ہے اور کیول کھیلی نہیں رہی ہے وہ وہ بدھے اٹھا رہی ہے جو لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان مددوں کا سمجھانے کا طریقہ بھی کانگریس نے اس بار بہت اچھا ڈھونڈا ہے